ایک دن آیا جب 2016 میں نواز شریف صاحب نے بڑی کامیابی سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو پہلی بار تاریخ میں خداحافظ کہہ دیا یہ سفیت جھوٹ بھی عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے نواز شریف نے آئی ایم ایف پروگرام کو نہ کبھی خداحافظ کہا اور نہ ہی ان کا کوئی ارادہ تھا نواز شریف حکومت نے 2013 میں حکومت میں آنے کے بعد آئی ایم ایف سے کرزہ دیا اور پھر مارچ 2018 سے آئی ایم ایف سے کرزوں کے لئے مذاکرات شروع کر دیئے تھے کیونکہ ملک کی معاشی حالت بہت اکتر تھی یاد رہے کہ اس وقت تک عمران خان حکومت میں نہیں آئے تھے ایک اور رپورٹ کے مطابق نوملی کی حکومت نے اپنے آخری دنوں میں اپنی سیاست بچانے کے لئے آئی ایم ایف سے کرز لینے سے گریز کرنا چاہا اسی لئے اس نے نگران حکومت کو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کی ذمہ داری سونپتی تھی لیکن آئی ایم ایف نے نئی حکومت آنے تک مذاکرات ملتوی کر دیئے تھے یاد رہے کہ پچھلے 61 سالوں میں پاکستان 22 دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں گیا جس میں سے تین دفعہ نواز شریف وزیر آزم تھے جن کی حکومت کے اختتام پر بھی پاکستان معاشی تباہی کی وجہ سے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہا تھا اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معایدہ کیا جس نے پاکستان کو گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں اور وہ شرائط اتنی کڑی تھی کہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت کامپرومائزز کرنے پڑے اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جاتے جاتے اس معایدے کو فلاوٹ کر گئے اس کو پھاڑ کے پھینک گئے پہلے تو مریم نوازی فیصلہ کر لیں کہ عمران خان آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے گئے تھے یا اس معاہدے کو پھاڑ کر چلے گئے تھے حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت ملک کو ایسے حال میں چھوڑ کر گئی تھی جب پاکستان معاشی طور پر تباہ حال تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا خسارہ خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا اور ملکی زخائر بری طرح گر رہے تھے پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پاکش درکار تھا جب ایم ایف سے حکومت آئی تو انہوں نے آئی ایم ایف سے مذاکرات دوبارہ شروع کیے اور مذاکرات کا پہلا دور کامیاب ہو چکا تھا لیکن چوکت ترین اور حکومت کے معاشی ٹیم کے آئی ایم ایف سے شرائط کو آسان کرنے کے لیے مزید مذاکرات جاری تھے اسی دوران عدم اعتماد کی تحریک آئی اور ایم ایف سے مذاکرات کو سازج کے تحت حکومت سے نکال دیا گیا مریم نواز نے کہا کہ وہ ایک ترقی کرتا کرزوں سپاک پاکستان عمران خان کے لیے چھوڑ کر گئی تھے یہ بات بلکل ہی حقائق سے منافی ہے 2018 کا کوئی بھی ایکنومک سروے یا ریپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نواز شریف کس طرح کا پاکستان چھوڑ کر گئے تھے جولائی 2018 جب پاکستان میں الیکشنز ہو رہے تھے اور نئی حکومت کے آنے میں کچھ دن باقی تھے تو ایک سینئر ماہرم اقتصادیات نے کہا کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئے گی اس کو مشکل معاشی حالات کا سامنا ہوگا کیونکہ پاکستان کے پاس اپنی کرزوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں انہوں نے کہا انہوں نے مزید کہا کہ نئی حکومت کے پاس اس معاشی مشکلات سے فوری نکلنے کا ایک آپشن آئی ایم ایف سے ایمرجنسی لون حاصل کرنا ہوگا اور یہ کہ پاکستان پہلے ہی بارہ دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے اکتوبر 2018 میں سی ایس آئی ایس کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی نئی حکومت کو بیلنس آف پیمنٹس یعنی کرزوں کی ادائیگی کے توازن کے بہران کا سامنا ہے امران خان کو یہ مشکل معاشی حالات وراست میں ملے تھے جون 2018 کے آخر میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی بیرونی خسارہ بڑھ کر 18 ارب ڈالرز تک پہن چکا تھا یاد رہے کہ نون لیگ کی حکومت کے آخری دن تھے اور امران خان کی حکومت کا آغاز نہیں ہوا تھا مریم نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ملک نوز ڈائیف کیا تو یہ بھی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے کیونکہ امران خان کے دورے حکومت نے پاکستان کے ہر شعبے میں ترقی کی امران خان نے سینکڑوں نئے پروگرام شروع کیے اور عوام دوست منصوبوں کی بنیاد رکھی انہوں نے ملک کو صحیح راہ پر ڈالنے کیلئے پالیسی میکنگ کی تاکہ آئندہ پاکستان کو کرزوں پر انحصار نہ کرنا پڑے جب امران خان کو سازش کر کے نکالا گیا تو اس وقت پاکستان کا جیڈی پی تقریباً 6% تھا اور پاکستان کے ذرے مبادلہ کے زخائر 16.2 ارب ڈالر تھے جبکہ دیوالیا ہونے کا رسک صرف 5% تھا جب پیڈی ایم کی حکومت کے آنے کے صرف 12 مہینے میں پاکستان کے ذخائر کم ہو کر 2.9 ارب رہ گئے اور دیوالیا کا رسک بڑھ کر 90 فیصد تک جا پہنچا یہ ہے اصل نوز ڈائف کیسے ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کو صرف 12 مہینے میں ایک نالائک اور نا اہل حکومت زمین کے نیچے لے گئی میں اپنی بات تو کرتی نہیں ڈیتھ سیل میں رہ کر آئی ہوں 50 ڈگریز کے اندر ایک چار پائی تھی میرے کمرے میں باتھروم اور کمرائے کٹھا تھا سمپتی کارڈ کھیل کر عوام سے ہمدردی سمیٹنے کی ایک کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مریم نواز کو جیل میں پوری سہولیات محیصر کی گئی کور لکپت جیل میں انہیں بی کلاس سہولیات دی گئی جس میں ٹی وی روزانہ کا اخبار اور کمرے میں کرسی اور میز محیعہ کیا گیا ان کو اپنی پسند کا میٹرس اور برطن بھی دیئے گئے اڈیالہ جیل میں بھی ان کو اور ان کے والد کو اے کلاس فسیڈیٹیز دی گئیں لیکن اڈیالہ جیل میں منپسند صفائی اور آسائشیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کر دیا گیا اور اس ریسٹ ہاؤس کو سب جیل قرار دے دیا گیا مریم نواز نے جیل میں ائر کنڈیشنر کی درخواست بھی دی جو سہولت نواز شریف کو پہلے ہی مل چکی تھی جیل حکام کے مطابق یہ سہولت پہلے کسی بھی قیدی کو نہیں دی گئی تھی چونکہ مریم نواز ہمیشہ ایون فیلڈ اور جاتی عمرہ جیسے محلات میں رہنے کی عادی تھی شاید اسی لئے ان کو جیل کی اے اور بی کلاس کمرے بھی ڈیت سل جیسے نظر آتے ہیں شاید وہ جان موچ کر عوام سے جھوٹ بولتی ہیں کہ عمران خان غیر مقبول ہیں اور عوام ان کو سخت ناپسند کرتی ہے پچھلے دس مہینوں میں کوئی بھی جلسہ یا سروے اٹھا کر دیکھ لیں تو عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھوٹی نظر آئے گی نہ صرف ملکی برکہ غیر ملکی نیوز ایجنسیز اور سرویز نے بھی عمران خان کو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر قرار دیا ہے الیکشنز ہوں، جلسے ہوں، لانگ مارچ یا پھر سوشل میڈیا ہر جگہ عمران خان مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں جبکہ نون دی کو ایک چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی لوگ اکھٹے کرنا مشکل ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے جلسے گراؤنڈ سے تنگ گلیوں اور ہالز میں منتقل ہوتے جا رہی ہیں اور وہاں بھی ان کو خاردار تاریں لگا کر عوام کو فاصلے پر رکھنا پڑ رہا ہے کہ کہیں خیر رہنے دیں شہباز شریف صاحب کی حکومت تو صرف فیڈرل میں ہے پنجاب ابھی چند دن پہلے تک عمران خان کے پاس تھا کے پی کے حکومت ابھی چند دن پہلے تک دس سال تک عمران صاحب کے پاس تھی جی بی کی حکومت آج بھی ان کے پاس ہے اے جے کے کی حکومت آج بھی ان کے پاس ہے بلوچستان حکومت بھی انہی کی تھی تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مہنگائی کا پھر ذمہ دار شہباز شریف کیوں ہیں عمران خان کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرانے سے پہلے کوئی مریم نواز سے پوچھے کہ جب عمران خان وفاق میں تھے تو بھی ملک میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی دس ماہ میں ان کی اپنی حکومت نے کر دی ہے بلومبرگ کی ایک فروری دو ہزار تیس کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرع اور تالیس سال کی بلند ترین سطح پر ہے جس کی وجہ روپے کی گرتی ہوئی قدر اور تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہے یاد رہے کہ ان دونوں کو کنٹرول کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے اور وفاق میں اس وقت ان کی اپنی حکومت ہے ایک اور رپورٹ کے مطابق پچھلے سال کی نسبت پاکستان میں مہنگائی میں ستائیس اشاریہ پچپن فیصد اضافہ ہوا ہے تقریباً ساٹھ ہزار کنٹینرز اس وقت رقم کی ادم اتائیگی کی وجہ سے پورٹس پر فسے ہوئے ہیں ایک اور رپورٹ کے مطابق ملک میں اشیہ خردونوش کی قیمتوں کا تائیون روپے کی قدر اور تیل کی شرع سے ہوتا ہے دوہزار تئیس میں اس مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے اسی لئے مریم نواز کو میرا مشورہ ہے کہ عمران خان کو ہر بات کیلئے قصوروار ٹھہرانے سے پہلے تھوڑی تحقیق کر لیا کریں کہ انفلیشن یعنی افراتِ ذر یعنی مہنگائی کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں میرے دل کے قریب ہے یہ بات کہ ایک تو یوت کو سکولرشپس ملنے چاہیے وہ عالی تعلیم حاصل کریں لیکن عالی تعلیم حاصل کر کے وہ برین ڈرین نہ ہو وہ ان کو اس ملک میں ان کے لئے ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ جو خدمات وہ باہر جا کے دیتے ہیں جو خدمات وہ جو کانٹریبیوشنز وہ باہر کے ملکوں کی ترقی کے لئے دے رہے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہوں بریم نواز باتیں اور خالی باتیں تو بہت کرتی ہیں لیکن عمران خان باتوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتے ہیں جوانوں کے لئے جن سکولیات کی یہ بات کر رہی ہیں اس کا آغاز عمران خان 2019 میں کامیاب جوان کے نام سے پروگرام شروع کر کے کر چکے ہیں اس پروگرام کا مقصد ملکی نوجوان نسل کو میاری تعلیم اور روزگار کے مواقع فرہم کرنا ہے اسی پروگرام کے تحت یود انٹرپنیورشپ پروگرام کا آغاز کیا گیا جس کا مقصد ہنر سے کاروبار تک نوجوانوں کو ہر طرح کی مواقع اور مالی امداد فرہم کرنا تھا عمران خان نے اس پروگرام کے لئے سو ارب کی گرانٹ کی منظوری بھی دی اسی پروگرام کے تحت حکومت نے تین فیزز میں نوجوانوں کو تقریباً پچیس میلین کے آسان کاروباری کرزے دینے کا پلانو رتب کیا پاکستان کے بہت سارے بینکس نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور سکیمز لانچ کر کے ریجسٹریشن کا آغاز کیا ملکی کئی یونیورسٹیز نے بھی اس پروگرام کے تحت فری کورسز کے لئے ریجسٹریشن کا آغاز کیا اسی پروگرام کے تحت نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لئے سکالرشپس کھیلوں کے لئے ٹیلنٹ ہنٹ اور یود کانسل کا قیام بھی کیا گیا یہ ملک کے لئے نوجوانوں کو تعلیم اور ہنر دے کر با اختیار بنانے کی عمران خان کی کاوش تھی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کی اپنی حکومت نے حال ہی نوجوانوں کو سکالرشپس دینے کا سلسلہ روپ دیا ہے